انڈیا اور سرلنکا کے بیچ فرسٹ ٹی ٹوئنٹی کے بعد سیکنڈ ٹی ٹوئنٹی جو کی پانچ جنوری کو کھیلا جائے گا یعنی کل کھیلا جائے گا تو اس محج کے ہم سٹیک پریڈکشن دیں گے فینٹیس یا ایپ پر آپ بہترین ٹیم تیار کر سکتے ہیں ہم ڈیٹا انالیسز کے ادھار پر ٹیم تیار کر کے دیں گے تو اس کے ادھار پر آپ ایک پرفیکٹ ٹیم بنا سکتے ہیں اور پڑے بھی جیتا بن سکتے ہیں تو آپ دیکھئے گا بنا اسکپ کریں ویڈیو کو لگاتار تاکہ آپ کوئی ایکس فیکٹر سے نہ چکے اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک شیئر اور کمیٹ جرور کیجئے گا تو بتا دے آپ کو سب سے پہلے کمیٹ آپ کیجئے گا انڈیا اور سرلنکا میں کل کون جیتنے والا ہے تو آپ کو گراؤنڈ ریپورٹ بتائیں تو یہ پونے کے میدان پر کھیلا جائے گا جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیشنل میچ تین کھلے گئے ہیں ایک میں بیٹنگ فرسٹ اور دو میں سیکنڈ بیٹ جیتا ہے تو وہیں فرسٹ بیٹ ایک سو تریپن لگایا ہے اور آئی ایسٹ سکور دو سو ایک رن انڈیا نے بنائے تھے تو وہیں جو میچ ہوئے ان کے لحاظ اس پیچ کو سمجھیں تو یہاں دیکھے کیون میچ کھلے گئے اٹھائیس میں فرسٹ بیٹ تیس میں سیکنڈ بیٹ اور ایوریج سکور یا ایک سو باسٹ اور چین ای سوپر گنگ نے دو سو گیر ارن آئی ایسٹ بھی لگائے ہیں اور لویسٹ سکور پنجاب کا تیتر پر آل اوٹ ہوئے تو دیکھیں گے تو یہاں پر بیٹس مین فرینڈلی پیس لگ رہا ہے زیادہ سکور بننے والا ہے تو وہیں بات کریں گے تو کل سری لنکا نے جو فائٹ پیک دکھایا تھا اس کے آدھار پر آپ دیکھیں گے انڈیا اور سری لنکا کا یہ میچ بھی بیترین ہونے والا ہے دونوں اٹی میں ایک دوسرے کو کڑی ٹکر دینے والی ہے تو اس لحاظ سے یہاں پر ہم بیٹنگ اور بولر کا میچ سپ بٹھائیں گے تو آپ دیکھیں گے تو یہاں جو میچ انڈیا اور سری لنکا میں جو ہی ہیں ان میں دیکھتے ہیں جو لاشت تین سال میں کیونکہ تین سال میں سری لنکا کا ٹی ٹوین ٹی کا اسٹیٹس بیترین ہے تو یہاں دیکھتے ہیں تو یہ چھے میچ کھلے گئے ہیں دس میچ کھلے گئے ہیں وہاں انڈیا چھے جیتا ہے سری لنکا تین میچ میں جیتا ہے تو سری لنکا ٹکر تو کل کے میچ میں بھی بڑیات دینے والا ہے تو وہاں ہم دیکھیں گے سب سے پہلے انڈیا کے جو پلئر ہیں اور پلئنگ 11 اور انڈیا کے پلئر کا پردرشن ان کی آدھار پر ہم ٹیم بنائیں گے تو ان کو ایک نظر میں دیکھ لیتے ہیں تو اسان کی سن کی بات کریں گے تو سینٹیس رن بنائے تھے ایک طرف چاہ ویکٹ گر رہے تھے وہاں ڈٹ کر اسان کی سن کھیل رہے تھے تو اسی لحاظ سے کل کے میچ میں بھی ہم اسان کی سن سے بڑی اپارکی بات کریں گے کیونکہ ایٹو ایٹ دیکھیں تو تین میچ میں 125 رن لگایا ایسی لنکا کے خلاف کھیلنا پسند کرتے ہیں اسان کی سن تو اسان کی سن کو آپ اپنے ٹیم میں ضرور رکھے گا اور ہو سکے تو کیپٹرن بنا کر چلیے گا یہ بہترین اور پونے کے میدان پر یہ زیادہ کھیلے ہوئے ہیں تو ان کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے بڑا فیکٹر ہے یہ ہمیں بات کریں گے سب منگل کی تو انہوں نے ڈیبیو کیا ہے ٹی ٹوئنٹی میں انڈیا کے لئے تو وہاں پہلے میچ میں یہ فلوپ چلے ہیں ساتھی رن بنے ہیں اسی لنکا خلاف اور زیادہ ان کے ریکارڈ بھی نہیں ہے زیادہ اسی لنکا خلاف کھیلے بھی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کل کے میچ میں بھی یہ فیت فلوپ رہے ہیں لیکن زیادہ ٹیمیں بناتے ہیں تو ہم سب منگل کو کہیں نہ کہیں ایک ٹیم میں ضرور رکھیں گے اور کیپٹن کے ساتھ سالیں گے پلئر بہت بڑی ہے ٹی ٹوئنٹی کے اور آل ریکارڈ دیکھتے ہیں تو پچھانڈ میں میچ میں پچیس ہو سی تین ترن ایوریج دیتیس کا تو بڑی ہے پلئر ہے ٹی ٹوئنٹی کے وہیں بات کرتے ہیں سوری ایک کماریہ دو جو کی ٹی ٹوئنٹی میں نمبر ون پر کے پلئر ہے اس سال کے اور یہ بہترین فورم میں بھی چل رہے ہیں اور وہیں سلنگ کا اقلاب دو میچ میں چورہ سی رن لگائے بھی ہیں حالانکہ پچھلی میچ میں یہ سستے میں آؤٹ ہوگے سات رن بنا کر آؤٹ ہوگے لیکن کل کے میچ کے لئے آپ ان کو ہر ٹیم میں رکھے گا ضرور رکھے گا کیونکہ یہ روزانہ فلوپ ہونے والا ویسا پلئر نہیں ہے یہ کنسٹینٹ پلئر ہے بڑیہ بیٹنگ کرتا ہے اور لگاتار بڑیہ پردرسن بھی کرتا ہے تو اس لحاظ سے ہم ان کو ضرور رکھیں گے اپنی ٹیم میں ان کو بار کرنے کا رسک نہیں اٹھا سکتے تو وہیں بات کرتے ہیں ہردک پانڈیا کی تو پانڈیا بولنگ بھی کرتا ہے بیٹنگ بھی کرتا ہے بڑیہ آوراونڈر بھی ہے اور پچھلی میچ میں ان تیسرن اس نے بھی لگائے ہیں فورم بھی اس کا ٹھیک ہے اور وہیں سلنگ کا خلاف اس نے دیکھیں نو میچ میں بہتر بیٹنگ میں کچھ خاص نہیں کرتا لیکن نو میچ میں نو ویکیٹ نکالے ہیں اور پچھلے میچ میں اس کو ویکیٹ نہیں ملائے تو اس لحاظ سے اور یہ ٹیم کا کیپٹن بھی ہے تو اس حساب سے ان کو ہم اپنی ٹیم میں جگہ ضرور دے رہے ہیں لیکن زیادہ ٹیمیں پڑا نہ آتے ہیں تو ایک ٹیم میں ان کو نکال کر اکسر پٹیل کو رکھیں گے تو اکسر پٹیل وہاں آپ آوراونڈر میں دیکھ سکتے ہیں وہیں بات کرتے ہیں دپا کھڑا کی تو دپا کھڑا بڑی اپلے رہے بہترین فورم میں بھی ہے اور سلگا اکلاف چار میچ میں اس سے پہلے چوبیس رن بنائے تھے پچھلے میچ میں بڑی اپلے ٹنگ کری اکتاریس رن بنائے لیکن کل کے میچ میں روزانہ ایک جیسا میچ نہیں ہوتا دوستوں کل کے میچ میں ہو سکتا ہے دپا کھڑا کوئیتنی بلے باجی کی نوبت نہ آئے تو یہ دس پندرہ بیس رن نہیں لگائے تو کل کے میچ کے لئے آپ دپا کھڑا کو چرور سکپ کر کے چلیے گا ہم ان کو ٹیم میں نہیں رکھ رہے ہیں اور آپ بھی نہیں رکھئے گا اگر زیادہ ٹیمیں بناتے ہیں تو ایک آٹ ٹیم میں رکھ سکتے ہیں ویسے زیادہ امپیکٹ والا کل کے میچ میں یہ ہمیں نہیں لگ رہا سنجو سیمسن کی بات کریں تو سنجو سیمسن پانچ رن پر آؤٹ ہو گئے آؤٹ ہو گئے تھے اور ایڈ ٹو ایڈ دے کے تو سات میچ میں سی تیانے میں رن لگائے ہیں ایوریج بھی ٹھیک نہیں ہے ان کو زیادہ موقع بھی نہیں مل رہے ہیں انڈیا میں اور یہ کبھی کبار کھیلتے ہیں کوئی صحیح میچ کھیلتے ہیں اگر کل کا میچ ان کو کھیلنے کو ملتا ہے تو کل کے میچ کے لئے ہم سنجو سیمسن کے ساتھ چل سکتے ہیں اگر زیادہ ٹیمیں لگاتے ہیں تو دو یا تین میں رکھ سکتے ہیں ویسے زیادہ ایمپیکٹ ان کا نہیں رہے گا کیونکہ یہ لگاتار انڈیا ایک ٹیم میں نہیں کھیل رہے تو اس کا ان کو کھامیجہ بکت نہ پڑ سکتا ہے تو وہیں بات کریں گے واسک ٹن سندر تو ان کو موقع نہیں ملا یہ بینچ پلئر بن کر رہے ہیں وہیں اکثر پٹیل کی بال کریں تو پچھلے میچ میں اکتیس رن لگائے تھے بولیگ میں ویکیٹ نہیں ملا لیکن کل کے میچ کے لئے ہم ہاردک پانڈیا کے ساتھ سکپ کر کے ان کو چل سکتے ہیں ایک ٹیم میں ہاردک پانڈیا کو اور ایک ٹیم میں اکثر پٹیل کو اس لحاظ سے پونے کا پچھا تھا تھوڑی مدد سپنر کو مل سکتی ہے اگر انڈیا پہلے بولنگ کرتا ہے تو اکثر پٹیل کے جگہ ٹیم میں ہنٹریٹ پرسنٹ بنتی ہے میں بات کریں گے ہرسل پٹیل کی تو ان کے پاس خاصا نبو ہے ان پچھوں پر اور یہ ایسے بولر ہے جو کہ آپ کو کہنا کئی ایک وکیٹ تو ضرور نکال کر دیں گے کیونکہ اس پلئر کی بات کریں تو ٹی ٹوئنٹ انٹرنیشنل میں چوبیس میچ میں ستائیس وکیٹ ہے اور وہیں اس کی سلنکہ کلاب بات کریں دین میچ میں دو وکیٹ تھے جو کہ ابھی چار میچ میں اس کے چار وکیٹ ہو گئے مظلوہ ایک وکیٹ کہیں نہ کہیں نکال کر یہ دے گا ان کو آپ ٹیم میں رکھ سکتے ہیں اردی پچھلا میچ نہیں کھیلے اگر کل کا میچ کھیلتے ہیں تو ان کی ہنڈریٹ پرسنٹ ٹیم میں جگہ بنتی ہے بہترین بولر ہے یوہ گیند باز ہے وہیں عمران ملک کی بات کریں تو پچھلے میچ میں دو وکیٹ نکالے تھے ریسینٹ فورم بھی ٹھیک چل رہا ہے حالانکہ یہ زیادہ انٹرنیشنل میچ ابھی تک نہیں کھیل دیا ہے لیکن کل کے میچ کے لیے اس کو فیپٹی فیپٹی کر کے چلیں گے اپن اگر پانچ سی ٹیم میں لگاتے ہیں تو دو یا تین ٹیم میں رکھیں گے وہیں بات کریں گے تو جو اندر چاہل کی پچھلے میچ میں اس کو وکیٹ نہیں ملا تھا اور کل کے میچ میں بھی ہم اس کو ضرور رکھیں گے ٹیم میں کیونکہ اس کا سیلنکہ اقلاب دیکھیں تو دس میچ میں بیس وکیٹ نکال رکھے ہیں تو بہت زیادہ وکیٹ ہے یہ تو بڑا یہ وکیٹ ٹکر بولر بھی ہے تو ہم کل کے میچ کے لیے یو اندر چاہل کو ضرور رکھیں گے اگر اکثر پٹیل کو نہیں رکھتے ہیں تو ان کی جگہیں ٹیم میں ضرور بنتی ہے وہیں بات کریں راول ترپاٹی بینچ پلئر ہے شیوہ ماوی پچھلے میچ کے اسٹار ہے چار وکیٹ نکال لے تھے اور اسے انٹ پورم بھی ان کا بڑی اثر رہا ہے اور ان کا ڈیبیو میچ تھا پہلے میچ میں اس نے چار وکیٹ نکال لے تھے تو اس لحاظ سے یہ پلئر اپنے ٹیم میں کل کے میچ کے لیے بھی بنتا ہے کہ ان کے وکیٹ نکال کر دے گا تو شیلنکا کے پلئرز کی بات کریں گے تو پاتھوم نسانکا تو پچھلے میچ میں تو یہ وکیٹ ایک رن پر آؤٹ ہوا اور ریسنٹ فورم دیکھیں تو یہ پلئر زیادہ کنسٹیٹنٹ نہیں ہے اور آلانکہ انڈیا خلاب بڑیا کھیلتا ہے پانچ میچ میں ایک سوٹھائیس رنہ آئیوریز 32 ہے تو ہم ان کو اگر زیادہ ٹیمیں لگائیں گے تو دو یا تین ٹیمیں لے کر چلیں گے کسال مینڈس یہ ایک چاندار پلئر ہے اور یہ بھارت کے خلاب کھلنا پسند بھی کرتا ہے تین میچ میں دیکھ سکتے ہیں بھر ایک سوٹھائیس رن ہے اور ایوریز بھی ایک تاڑیس کا ہے تو اس پلئر کو آپ کل لے کر جرور چلیے گا جتنی بھی ٹیمیں لگائیں آپ اس پلئر کو جرور لے کر چلیے گا پچھلے میچ میں بھی اس کو سٹارٹ تو جرور ملاتا 28 رن بنائے تھے ویسے وکیٹ کی پر ہے تو یہ ہمیں کہیں نہ گئیں وکیٹ کے پیچھے بھی پورٹ دے گا تو اس پلئر کو آپ اپنی ٹیم میں جرور رکھے گا اب اس کا پرنانڈو بینچ پلئر ہے کھلا نہیں تھا اس لنکہ تو یہ بھی پچھلے میچ میں بارہ رنی بنا سکا تھا اور انڈیا کھلا پاس میچ میں ایک سو تین رن ہے تو زیادہ ایمپیکٹ والا نظر نہیں آ رہا ہے تو ہم اس پلئر کو بھی سکیپ کر کے چلیں گے اور یہ بانو کا راز پاس کا تو یہ پلئر اس کے پاس آئی پیل کا ایکسپریئنس بھی ہے حالانکہ پچھلے میچ میں یہ دس سیرن بنا پیا لیکن یہ پلئر ایسا پلئر ایس کو آپ ٹیم میں ضرور رکھیں کیونکہ یہ اس کو آئی پیل کا ایکسپریئنس کام آئے گا تو اس لحاظ سے ہم اس کے ساتھ رسک اٹھائیں گے ہاں زیادہ ٹیم بنائیں گے تو ایک ٹیم میں بانو کا راز پس کا رکھیں گے اور دوسری ٹیم میں نسانکہ کو رکھیں گے تو اس طرح سے ان دونوں پلئر کو اپس میں سکیپ کر کے چلیں گے وہیں داسون سناکہ تو اس نے پچھلے میچ میں پینتاریس رن لگائے تھے اور انڈیا خلاب یہ گنیس میچ کے لئے تین سو چھے رن ہے ایوریز پچیس کا ہے تو اس پلئر کو آپ پھپٹی پھپٹی کر کے چلیے گا کیونکہ زیادہ بولنگ اس نے کرائی نہیں تو اس لحاظ سے ہی صرف بیٹنگ پر دیکھیں گے تو اس پلئر کو ہم پھپٹی پھپٹی کر کے ہی چلیں گے تو ایک آٹھ ٹیم میں رکھ سکتے ہیں کیونکہ پینتاریس رن کی پاری کھیل لیے تو کل یہ ہو سکتا ہے آتے ہی سستے میں آؤٹ ہو جائے باقی تو اپنا نصیب ہے لیکن ان ڈیٹا اینالیسیس کے ادھار پر ٹیم تیار کریں گے تو ہم پرپیکٹ ٹیم بنائیں گے اور یہ اسرنگا اسرنگا جو کی اسپن کا ورلٹ میں نمبر ون کے اندواز ہے اور ہر میچ میں یہ ویکیٹ نکالتا ہے پچھلے میچ میں بھی ایک ویکیٹ اس نے نکالا ہے جو کی پھرسٹ بولنگ کو پسند کرتا ہے وہاں نکھیڑے اسٹیڈیم وہاں پر بھی اس نے ویکیٹ نکالا ہے تو پھونے میں تو اس کی جگہ بنتی ہے اور انڈیا اقلاب سات میچ میں اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں چھ ایننگ میں دس ویکیٹ ہے تو یہ ویکیٹ ٹیکر بولنگ آپ کی ٹیم میں ضرور ہونا چاہیے وہیں کڑنا رتنے کی بات کریں تو کڑنا رتنے اتنا زیادہ امپیکٹ پر لے رہے نہیں ابھی تک اس نے تیس رن بنائی پچھلے میچ میں یہ ویکیٹ تو نکالا ہے لیکن کل کے میچ کے لیے ہم ان کو سکپ کر کے چلیں گے اپنی ٹیم میں جگہیں نہیں دیں گے اگر زیادہ ٹیمیں بناتے ہیں تو ایک آر ٹیم میڈ آپ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں وہیں دکھ سانا کی بات کریں تو پچھلے میچ میں ایک ویکیٹ اس نے نکالا ہے اور کل کے میچ کے لیے ہم اس کو اپنے ٹیم میں سجیسٹ نہیں کر رہے ہیں بات کریں نوان تسارا تو یہ تو میچ کھیلے نہیں تھے باقی اگر یہ کھیلتے ہیں تو ان کو آپ ٹیم میں ضرور رکھی گا یہ بہت ہی بہترین گیند باز ہے اور اس کو اس کی تلنا ہوتی ہے تو اس لیہاں سے ان کو ہم ٹیم میں رکھیں گے اگر یہ کھیلتے ہیں تو یہ کسون رجی تھا جو کی اس کی پچھلے میچ میں اس کو ویکیٹ نہیں ملا اس کی فورم کی بات کرتے ہیں تو ایک ویکیٹ چار ویکیٹ دو ویکیٹ جیرو ویکیٹ جیرو ویکیٹ تو یہ پچھلے اس کے ٹی ٹوینٹی میچوں کی فورم ہے اور وہیں اس کی بات کریں تو انڈیا کلایبز نے دو میچوں میں تین ویکیٹ نکال رکھے تھے حالانکہ اس کو پچھلے میچ میں ویکیٹ نہیں ملا لیکن ایک میچ سے ہم پلئر کا اسٹیٹس نہیں جان سکتے اورال ٹی ٹوینٹی میں اس کی دیکھیں تو تیرا میچ میں تیرا ویکیٹ ہے تو یہ ویکیٹ تو نکال کر دے گا کل کے میچ کے لیے ہم اس کو اپنے ٹیم میں جگہ ہے ضرور دیں گے تو وہیں بینچ پلیئر دن ننجے ڈی سیلوہ تو اس پلیئر کو آپ ٹیم میں ضرور رکھے گا یہ اپری اکرم میں بلے بازی کرتا ہے تو وہیں اس نے پچھلے میچ میں یہ ویکیٹ بھی نکالا ہے حالانکہ بیٹنگ میں یہ سستے میں آؤٹ ہو گیا تھا انڈیا خلاب دیکھ کے تو انڈیا کے خلاب یہ بیٹنگ کرنا پسند کرتا ہے اچھا ہے میچ میں 146 رن ہے ایوریج 48 ہے اور وہیں اس کی بات کریں تو یہ پرسٹ ایننگ میں 211 رن ایوریج کم میس کا سیکنڈ ایننگ میں دیکھیں تو یہ بیس پاریوں میں چار سو پندر رن ایوریج چو بیس کا تو اس پلیئر کو آپ ٹیم میں رکھ سکتے ہیں کل کی میچ کے لیے ہماری سجیسٹ ٹیم میں یہ بیٹھے گا وہیں ایل کمارا یہ تو بینچ پلیئر ہے اور پرمود مدوسان تو یہ پچھلا میچ کھیلے تھے ایک ویکیٹ بیس نے نکالا تھا زیادہ اس کا ٹی ٹوینٹی کا ریکورڈ نہیں ہے کیونکہ یو آ گیند باز ہے وہ ان کو آپ اگر ٹرائے کرنا چاہیں تو ایک آٹ ٹیم میں کر سکتے ہیں اگر زیادہ ٹیم میں لگاتے ہیں تو اس طرح سے یہ پرتیک پلیئر کا اسٹیٹس آپ نے دیکھا اور اس میچ کے جو ٹوپک رہنے والے ہیں ہم آپ کو بتا دیں کسالمنڈیس رہنے والے ہیں نسانکہ رہنے والے ہیں تنجیر ڈی سلوہ ہے راج اپاس کا ہے عیسان کیسن ہے سوریہ یادو توہیی جو اندر چہل بھی جرور آپ کی ٹیم میں ہونا چاہیے کیونکہ یہ جو سات پلیر ہم نے آپ کو دکھائی ہیں یہ ایک دوسرے کے خلاف کھیلنا پسند کرتے ہیں تو ان کے ان کے ریکورڈ اچھے ہیں تو اس لحاظ سے یہ سات پلیر تو آپ کی ٹیم میں ہونے چاہیے باقی چار آپ اپنے حساب سے دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم آپ کو جو اپنی ٹیم دکھائیں گے ان کے حساب سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی جو ٹیم تیار ہوئی ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ ڈیٹا انیلیسیز کے عدار پر تیار ہوئی ہماری ڈریم ٹیم کل کے میچ کے لیے سیکنڈ ٹی ٹوئنٹی کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم کسال بینڈیس اور عیسان کیسن دونوں کے ساتھ چلنے ہیں ویکیٹ کیپر میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں ہی بیترین فورم میں اور دونوں ہی ایک دوسرے کے خلاف کھیلنا پسند کرتے ہیں تو ہم ان کو کیپٹن وائس کیپٹن کے ساتھ چل رہے ہیں بیٹنگ میں دیکھیں گے تو سوری ایک کماریا دو ان کی جگہ ضرور بنتی ہے راج پاسکا کی جگہ بنتی ہے لیکن آپ ان کو سکپ کر کے چل سکتے ہیں نسان کا کے ساتھ اور وہیں سب منگل ہم ٹیم میں رکھ رہے ہیں جو کہ کہنے کا ان پوائنٹس ضرور دیں گے کل کے میچ میں تو آل راؤنڈر میں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیسیلوہ ہردک پانڈیا اور اسرنگا تو یہاں پر آپ ایک سکپ کر کے ہردک پانڈیا کی جگہ ایکسر پٹیل کو لے کر چل سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے تو آپ ایک ٹیم میں ڈیسیلوہ کی جگہ سناکا کو بھی رکھ سکتے ہیں اس لیے سے یہ ٹیم تیار ہوگی پرفیک ٹیم تیار ہوگی اور وہیں بولنگ میں دیکھیں گے تو ہم ہرسل پٹیل رجیتہ اور شیوہ ماوی کے ساتھ چل رہے ہیں لیکن آپ اس میں ایک چینج کر سکتے ہیں شیوہ ماوی کی جگہ آپ یوں اندر چہل کو ٹیم میں رکھ سکتے ہیں جو کسیلنگ کا اقلاب بولنگ کرنا پسند کرتے ہیں بہترین بولنگ ریکورڈ ہے ان کا تو حساب سے یہ ٹیم تیار ہوتی ہے تو آپ لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے اور آپ بھی بتائیے کہ آپ کی رائے میں سب سے زیادہ ڈریم ٹیم کے پوئنٹ کون دینے والا ہے کون سا پلئر ہے بہت بہت دینے والا